اسلام علیکم ناظرین پر غرام حادث ایت میں ورکم مینا نام حکیم ناصر علی منحاس ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین آج آپ کو جس مردانہ دماری کے بارے میں بتاؤں گا وہ ہے ویرکوسی ویرکوسی کیا ہے اس کے کتنے گریڈز ہوتے ہیں اس کے اصباب اور علامات کیا ہیں اور کب نے اس کا علاج کیا ہے ویرکوسی لیکی ایسا مرض ہے جس کے وجہ سے بہت سے مرد بانچپن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بردان سکلز موجود ہوتی ہیں ایک دا جانب ہوتا ہے ایک بان جانب ہوتا ہے پھر تسکلز ایک تھالی کے دن موجود ہوتی ہیں جیسے ہم سکارٹم کرتے ہیں ویرکوسی سے مراد تسکلز کے گریڈ جو سکارٹم کے ساتھ ویمز ہوتی ہیں ان کا پھول جانا ہے سکارٹم سے مراد انسانیززم کی وہ تھالی یہ موجود ہوتے ہیں یہ مہر زیادہ تار لیفٹ ٹسکلز میں ہوتا ہے ویرکوسیل کی ایک کافی کمپلیکس ٹرم ہے انسان کے رپوڈکٹیو سسٹرم میں ٹسکلز شامل ہوتے ہیں یہ ٹسکلز کے لیے ڈھینی سکارٹم میں موجود ہوتے ہیں ان ٹسکلز میں رپوڈکٹیو سلز یعنی کے سپرمز بنتے ہیں انہی ٹسکلز میں ٹسٹرون بھی پیدا ہوتے ہیں یہ ٹسٹرون اپنے مسلز کی طاقت اور سیکشل قوت کے لیے استعمال ہوتے ہیں سکارٹم ہماری ٹسکلز کو ٹھنڈا رکھتے ہیں جس سے ہمارے سپرمز کی پوڈکشن کے لیے ٹسٹرون موجود ہے ٹسٹکلز کے اندر سپرمٹک کارڈ کے ذریعے لٹکے ہوتے ہیں اور سپرمٹک کارڈ کے اندر کافی وینڈز ہوتے ہیں وہ وینڈز جن میں سپرمز ٹراغل کرتے ہیں اس کو واسٹ ڈیفرنس کہتے ہیں جبکہ ایک وینڈ جس کا نام ٹسٹکلر آٹری ہے یہ خون کو ٹسٹکلز سے واپس پنٹی پانپلیکس سے خون ٹسٹکلز وینڈز میں جاتا ہے وینڈز میں وان وی والز سلس ہوتے ہیں جو کہ خون کو واپس ٹسٹکلز میں جانے سے رکھتے ہیں جب ٹسٹکل وینڈز میں موجود یہ والز ڈیمو جا جاتے ہیں یہ کام صحیح طرح انجام نہیں دے پاتے جس کا جس خون واپس ٹسٹکلز کے جانے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بائیں طرف کی ویمز دائیں طرف کی ویمز کی نسبت زیادہ سیدھی اور لمبی ہوتی ہیں خون کی اس حرکت کی وجہ سے ٹیلٹی پرمپلیکس کی ویمز پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹیکل کے تپریٹر بڑھ جاتا ہے اس کیلئے سپرم کی بڑکشن مشکل ہو جاتی ہے جو کہ مردانہ بانچ پر بائیس بنتی ہے سپرم کے علاوہ یہ ٹیسٹر سٹون کی تعداد کو بھی کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کئی سیکشن مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ویریکوسیل سپرم کے تعداد علمت دونوں پر اثر کرتا ہے ٹیسٹیکل کو ایک خاص مقصد کہتا ہے جسم سے پائر رکھا گئے کیونکہ انسانی جسم کا درجہ رہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ٹیسٹیکل کا درجہ رہت باقی جسم سے ایک سے دو سنٹی گریٹ کام ہوتا ہے ناظرین آپ بات کرتے ہیں ویریکوسیل کے گریٹس کے بارے میں ویریکوسیل کے پانچ گریٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریٹ ون کے بارے میں گریٹ ون ویریکوسیل میں زور لگانے پر ٹیسٹیکلز میں نسو تیلدر خون کا دورانی ہے ریورس نہیں ہوتا اگر لیٹنے یا کھڑے ہونے پر دونوں صورتوں میں ویریکوسیل نظر نہ آئے اور نہ ہی موالش کو محسوس ہو تو وہ گریٹ ون ویریکوسیل ہے گریٹ ٹو اگر لیٹنے پر ویریکوسیل محسوس نہیں ہوتا اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے دونوں صورتوں میں وائلکوشیل محسوس ہو تو وہ گریڈ 3 وائلکوشیل کی وینس میں سوجن ہیں اگر لیٹنے اگر کھڑے ہونے پر دون صورتوں میں وائلکوشیل کی وینس ہیں اگر ان کا دائمیٹر دو امم سے اوپر ہے وہ وائلکوشیل град 3 یا 4 ہے اگر وائلکوشیل میں زور لگانے پڑھ ٹیسٹکل میں نسو کے اندر خون کا دورانیاں ری اورواس ہوتا ہے تو یہ ہائیر ویروکوشل کے گریڈ 3 یا 4 میں چلا جاتے ہیں گریڈ 4 اگر لیٹ میں اور کھڑے ہونے پر دونوں وینز نظر آتی ہیں اور ہاتھ لگانے پر محسوس ہوتی ہیں تو وہ گریڈ 4 ہے گریڈ 5 اگر ٹیسٹیکلز کا سائز چھوٹا ہو گیا تو اس کو گریڈ 5 کا آ جاتا ہے ایسی کسی بھی صورت میں فوراً اپنے سپروں کا ٹیسٹ کروائیں یا پھر ٹیسٹرزوں لیول چیک کروائیں ویروکوشل کی مندرجہ زیادہ علامات ہیں ٹیسٹیکلز میں دات ہونا ٹیسٹیکلز میں چبنگا ہونا ٹیسٹیکلز کی تھیاری کے نظیق سوجن سکوٹن تندر وینز کا پھول جانا ٹیسٹیکلز کا سکڑ جانا اس بیماری میں خسرک اوپر ایک اوبار سا معلوم ہوتا ہے جو نیچے سے کھلا ہوا اور اوپر سے تم اور گرہ دار ہوتا ہے مریض چرچرہ پر کا شکار ہو جاتا ہے مریض ڈپیشنلیت اور بائیوکوشل کے اسواب کے بارے میں بات کرتے ہیں پندرہ سے تیس سال کے درمیان مردوں کو بائیوکوشل ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جو مرز زیادہ وزن اٹھاتے ہیں ان کو یہ مرز زیادہ ہوتا ہے زیادہ وزن اٹھانے سے بائی جانے کی ٹیسٹیکل کی وینز پر زیادہ افیکٹ ہوتا ہے گردے کی خرابی، میدے کی خرابی، کبز، بواسیر، خون کا گھاڑا بم یا خون میں کلیسٹوری کا بڑھ جانا تو محکون نوشی، سیگرٹ نوشی، شراب نوشی جن کو یہ مرز ہو سکتا ہے وہ لوگ جو جگر کے کسی مرز میں مبتلا ہو ان کو بھی یہ بیماری ہو سکتا ہے ناظرین مہا آپ کو یہ کہنا چاہوں گا دن میں ورکوشل کا طریقہ علاج نہاید محصر اور پر اثر ہے جو کہ ورکوشل کو مکمل ختمہ کر دیتا ہے کدرتی طریقہ علاج یہ ایسا علاج ہے جس کے اطلقے ہیں حد دوہانہ پر میڈیکل رپورٹس کی مدد سے مریض میں مرز کی تشریف کی جاتی ہے اور مریض میں ورکوشل کی مریض کو معلوم کیا جاتا ہے حد دوہانہ پر گوائر آپریشن ورکوشل کا 100 فیصد علاج ممکن ہے حد دوہانہ پر ورکوشل کے اصل اسباب کو نظر رکھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے ورکوشل کے علاج کے بعد پولیگوسکرمیا اور نیپلسکرمیا کی گواری سے نجات حاصل ہو جاتی ہے تو پھر آج دوہانہ پر تشریف لائیں اور مکمل حقین کے ساتھ اپنا علاج کرویں اللہ حافظ